السلام علیکم دوستو کیسے ہوں مجھے میں دیکھ آپ سے بسی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراد روچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبر اسے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سلسلے کے آخری تک دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ آپ لوگ کوشن آ رہے تھے ان کا جواب دینے والا ہوں اور یہ آپ کو جان لینا ضروری ہے اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید میں جانا چاہتے ہیں تو چلیے پھر بینہ در ایک کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پر ہمارے پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپڈیٹ آ رہے ہیں نکل کے وہ آ رہی ہے کافی سارے لوگ جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئیس سے انڈیا کے لیے جانا ہے تو کیا ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو اس میں دو طریقے کے لوگ جو ہے کمنٹ زیادہ کر رہے ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہ چھٹی آنا چاہتے ہیں ایک وہ ہیں جو کہ illegal آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ چھٹی آنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اگر exit آنا چاہتے ہیں تو کوئی problem نہیں آپ بلکل آئیے لیکن چھٹی آنا چاہتے ہیں تو تھوڑا انتظار کریجئے تھوڑا جیسے ہی flight شروع ہوتی ہے یا اندازہ ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک مہینے کے اندر flight شروع ہو جائے گی تو آپ آنے کی کوشش کیجئے لیکن ابھی آنے سے کوئی فائدہ نہیں رہے گا کیونکہ ابھی آپ آئیں گے کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے لمبی سمیہ تک یہ flight کو جو ہے بند کیا جا سکے یا رکھا جا سکے اور جو direct flight ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کب تلک چالو ہوگی کب تلک چالو نہیں لیکن domestic worker کی flight جو چالو ہو رہی ہے تو آپ چھٹی آنے کا زیادہ ہی ضروری ہے تو آ سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے لیکن میرا جو حصلہ یہی رہے گی جیسے ہی normal flight open ہوتی ہے تو رنت آپ چھٹی آئیں اس کے بعد میں چھٹی رہ کر اپنے جا سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی اور کافی سارے لوگ بولنا ہے exit والے تو exit والے کو کوئی problem نہیں ہے آپ آج چاہیں کل آئیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور یہ بولنا ہے کہ ابھی ہم کونسی flight آسکتے ہیں تو دیکھئے ابھی جو flight چل رہی ہے بند بھارت مشن کی چل رہی ہے آپ صرف اسی flight کے ثروح آسکتے ہیں دوسری کوئی بھی flight نہیں ہے تو بند بھارت مشن کے طرح انڈیا کے نرابہ انٹری کر پائیں گے اور جو بھی اس کا کوشٹ رہے گا یعنی کہ ٹکٹ وغیرہ کا پرائز وہ بھی آپ کو پیکن نہ رہے گا پی سی آر وغیرہ آپ کو لے کر آنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ائرپورٹ پہ نہیں رکھ جائے گا اور آپ ڈائریکلی اپنے گھر پہ جائیں گے اور وہاں پہ ہی quarantine وغیرہ رہیں گے اگر پی سی آر نہیں لے کر آتے ہیں تو آپ کو ائرپورٹ پہ رکنا ہوئے گا اور تبطلق آپ کا پی سی آر نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ رہنا ہوگا اور رہنے کے بعد میں اگر پی سی آر آپ کا نگڑی بھی آتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کو گھر پہ جانے دیا جائے گا تو یہ پورا پرسس ہے تو آپ بلکل بندی بھارت مشن کے تحت آسکتے ہیں دروائی دوسری country میں آپ جانا چاہتے ہیں تو الگ الگ countryوں کے الگ الگ مشن وغیرہ چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ ان countryوں میں بھی entry کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کافی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ اب ہمیں تو آنا ہے اس کا پرائیس وغیرہ کیا رہے گا کیا رہے گا تم آپ کو بتا دو جو نورمل حراتوں میں رہتا ہے اسی طریقے سے رہے گا زیادہ اوپن نیچے نہیں ہونے والا ہے تھوڑا بھوتی رہے گا اوپن نیچے رہے گا لیکن بندی بھارت مشن سے جو فلائٹ چل رہی ہیں تو ان میں زیادہ پرائیس کا ڈیفرینس نہیں ہے تو اس چیز کے دہان رکھے گا تو بالکل آپ آ سکتے ہیں اور جو لوگ ابھی ڈومیشٹک ورکر ڈائریک فلائٹ کے ذریعے جائیں گے قویت کے اندر تو ان کے جو ہے بہتر گھنٹے کا پی سی آ رہا ہونا چاہیے اور ان کے جو کفیل ہیں وہاں پہ انٹری کروانا چاہیے یعنی کہ کفیل کو جو ہے بل سمام ڈوٹ کوم پہ جو ہے ریشٹرسن کرانے چاہیے اگر وہ ریشٹرسن کرتا ہے تب ہی آپ کی انٹری ہو پائے گی یا دروائی نہیں ہو پائے گی تو یہ کچھ آپ اپ ڈیٹ تھی آپ لوگ کوشن وغیرہ تھے سوچے گا آپ لوگ جواب دے دی جائیں تاکہ آپ لوگ بھی چیز کو سمجھ سکیں اور باقی اپنا ڈیسیزن لے سکیں کیونکہ اب دیکھیں کوئی بھی انسان ہوتا ہے جب اس کو بتاتا ہے تو اس کو ڈیسیزن لینے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے میری راہ یہی ہے اگر ابھی آپ آنا چاہتے ہیں تو اٹھوڑا ویٹ کیجئے اس کے بعد میں آپ اپنے ڈیسیزن لے کے جیسے ہی نورمال فائلڈ ہو دیئے تو آپ بالکل آسکتے ہیں تو چلیے افیر ملیں گے اس نائش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں میری فیملی والو خیر لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی